آپ نے سوال کیا کہ اشر سے کیا مراد ہے اشر سے مراد گندم کے فصل پر جو زکاة ہوتی ہے اسے اشر کہا جاتا ہے چونکہ اشر دس سے ہے تو لہٰذا پوری فصل کا دسوہ حصہ جو ہے وہ اشر میں دیا جاتا ہے زکاة میں دیا جاتا ہے لیکن اس میں زمینوں کا تعین ہے کہ زمین کون سی ہے یعنی کس پانی کے ساتھ زمین کو سہراب کیا جاتا ہے اگر تو وہ نہری پانی کے ساتھ زمین کو سہراب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک اشر ہوگا اور اگر بارانی یعنی بارش کے پانی کے ساتھ جو زمینیں سہراب ہوتی ہیں اس میں علماء نے دو اشر کہا ہے کہ دو اشر اس کی پوری فصل میں سے نکالے جائے پھر ایک اور زمین ہوتی ہے جسے خراج کہا جاتا ہے خراجی زمین خراجی زمین وہ زمین ہوتی ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو اور کفار کا وہ علاقہ جو جنگ کے دوران مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے جب مسلمان فاتح بن جائیں تو وہ ایریا وہ علاقہ جو ہے وہ خراجی زمین کہلاتا ہے اس میں سے بھی دو اشر جو ہے وہ زکاة کے نکالے جائیں گے عید الفطر اور شب عید الفطر اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے ہیں موسیقی